آج کے نوجوانوں کو شادی کے فائدے ہی نہیں پتا آج کا نوجوان کہتا ہے کہ شادی تو پھندہ ہے شادی تو قید ہے شادی کر کے تو بندہ گرفتار ہو جاتا ہے حالانکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ میں خود شیطان کے پھندے میں پھنسا ہوں میں خود شیطان کے جال میں گرفتار ہوں شادی کرنے کا پہلا فائدہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر رزق تلاش کرنا ہے تو شادی کر کے رزق تلاش کرو ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا آ کر ارز کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گریب ہوں محتاج ہوں فقیر ہوں میرے لئے دعا فرمائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تو شادی شدہ ہے وہ کہنے لگا کہ نہیں میں کبارہ ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے سے ارشاد فرمایا کہ تُو نکاح کر اللہ پاک نکاح کی برکت سے تیری گریبی دور فرما دے گا تیری محتاجی ختم فرما دے گا تجھے اللہ پاک گنی فرما دے گا شادی کرنے کا دوسرا فائدہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نوجوان حرام سے بچنے کے لیے پاک دامنی اکتیار کرنے کے لیے نکاح کرتا ہے تو اللہ پاک اس نوجوان کی مدد فرماتا ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نوجوان جو صرف حرام سے بچنے کے لیے پاک دامنی اکتیار کرنے کے لیے جلدی نکاح کریں نکاح میں تاخیر نہ کریں نکاح میں جلدی کریں تو میں محمد قیامت کے دن ان نوجوانوں پر فخر کروں گا اللہ اکبر اور نکاح کرنے کا تیسرا فائدہ یہ کہ جب کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے جب کوئی بندہ شادی کر لیتا ہے تو شیطان چیکتا ہے چلاتا ہے روتا ہے کہتا ہے کہ ہائے افسوس اس بندے نے مجھ سے اپنا آدھا دین بچا لیا تو شادی شدہ بندہ شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے نکاح کرنے کا چوتھا فائدہ یہ کہ شادی شدہ بندہ جب عبادت کرتا ہے جب نماز پڑھتا ہے تو ایک رکت پڑھنے پر اللہ پاک اس کو بیس رکتوں کا ثواب دیتا ہے اور جب کوارہ بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کو ایک رکت پڑھنے پر ایک رکت کا ہی ثواب ملتا ہے اور شادی کرنے کا پانچمہ فائدہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا کہنے لگا کہ یا علی میرے پاس پیسے موجود ہیں میں نے کافی سارے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں اس لیے کہ میں حج کروں لیکن میرے ماں باپ مجھ سے کہتے ہیں کہ تو شادی کر پھر حج کرنا آپ مجھے یہ بتائیں کہ حج کرنا افضل ہے یا نکاح کرنا افضل ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ان پیسوں سے تو شادی کر تو نکاح کر اللہ پاک تجھے حج اکبر کا ثواب عطا فرمائے گا تو دیکھ لیں کہ ایک طرف عمرہ ہے حج ہے اور دوسری طرف کوارہ پن ہے دوسری طرف بندے کی شادی نہیں ہوئی تو اگر بندہ شادی کر لے حج کا پیسہ عمرہ کا پیسہ شادی پہ خرچ کرے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ افضل ہے اور نکاح کرنے کا چھٹا فائدہ یہ کہ ایک بندہ نکاح کرتا ہے شادی کرتا ہے تو وہ بندہ بد نظری سے بے حیائی سے زنا سے بچ جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ بازار سے گزرتا ہے گلی سے گزرتا ہے اس کی نظر کسی عورت پر پڑتی ہے وہ عورت اسے پسند آتی ہے اس کے دل میں اس عورت کی تصویر چھپ جاتی ہے تو حضور نے فرمایا کہ وہ بندہ اپنی بیوی کے پاس چلا جائے اس لیے کہ اس کی بیوی کے پاس بھی وہی ہے جو اس باہر والی عورت کے پاس ہے تو اپنی کھائش اپنی بیوی کے پاس جا کر پوری کرے اور اگر بندہ کبارہ ہو کسی عورت کو دیکھ بیٹا ہو وہ اسے اچھی لگی ہو وہ کہاں جائے گا ظاہر سی بات ہے وہ بندہ گناہ کی طرف جائے گا تو شادی کرنے کا آپ سب سے بڑا فائدہ یہ دیکھیں کہ اگر آپ جلدی شادی کرتے ہیں تو آپ بھی جوان ہیں پیچھے سے آپ کی اولاد بھی جوان ہو جائے گی آپ کا سہارا بنے گی آپ کو بیٹھا کے کھلائے گی اور اگر آپ کہتے ہیں جی شادی میں کیا رکھا ہوئے شادی پھندہ ہے قید ہے شادی کر کے کیا کرنا ہے ابھی تو جوان ہی نہیں ہوئے ابھی تو بچپن ہے ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے اور یونیورسٹی میں تلیم مکمل کر رہے ہیں چالیس چالیس سال تلیم ہی مکمل نہیں ہوتی اور چالیس سال بعد جا کے نکاح کرتے ہیں شادی کرتے ہیں پھر اولاد نہیں ہوتی اگر لیٹ شادی کرو گے تو ظاہر ہے جو اولاد والے جرہ سے ہی میں وہ ختم ہو جائیں گے تو پھر جلدی اولاد نہیں ہوتی پھر باگتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس اگر اولاد ہو بھی جاتی ہے تو خود بوڑے ہو جاتے ہیں اور بچے بھی فیڈر میں دودھ پیتے ہیں اپنی کمر کام نہیں کر رہی گھٹنے کام نہیں کر رہی کام کرنے کی طاقت نہیں رہی کمانے کی طاقت نہیں رہی اور بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں پھر بڑی مشکل ہوتی ہے اگر آپ جلدی نکاح کرو گے جلدی شادی کرو گے تو آپ کی اولاد بھی جلدی پیدا ہوگی بے اولادی کس وجہ سے ہر بندہ کہتا ہے اولاد کے لیے دعا کرے اولاد نہیں ہو رہی تو شادی کس عمر میں کیا جی پینتی سال کی عمر میں چونتی سال کی عمر میں چالیس سال کی عمر میں تو بھئی اولاد کہاں سے ہونی ہے تو اگر آپ جلدی نکاح کرو گے اللہ پاک جلدی اولاد عطا فرمائے گا اور وہ اولاد جلدی جوان ہوگی اور بڑھاپے میں آپ کا سہارا بنے گی